اور ادھر بھارت کے مددے سے راجنیتک فائدے کی کوشش میں ہیں عمران خان نپر شرما کے بیان پر کھیلا اسلامی کارڈ عمران نے کی بھارت یہ پروڈکس کے بائی کارٹ کی مانگ شریف خاندان اپنے سمبند مودی سے توڑے پاکستان عرب دیشوں کی طرح سٹینڈ لے یہ بہت عجیب ہے عمران خان کا جب تک وہ پاور میں تھے وہ بھارت کی تعریف کر رہے تھے اور اب وہ دیکھئے الٹی بھاشا بول رہے ہیں تب جبکہ ان کے پردان منطری عرب دیشوں کے سامنے جھولا پھیلا کر بھیک مانگنے کے لیے گئے ہیں ضرور کہہ دوں کہ جو ہندوستان میں ہمارے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی یہ حکومت کو میں ان کو کہتا ہوں کہ سخت پوزیشن لے اس کے اوپر اگر عربوں کے اندر چار ملکوں نے سخت پوزیشن لی ہے یہ بھی سخت پوزیشن لے کہ ہندوستان کی جو بی جے پی پارٹی ہے جو مسلسل مسلمانوں کے خلاف ہے اپنے یہ شریف خاندار اپنے تعلقات جو موڈی سے ہیں وہ توڑے اور یہ اس وقت سخت سٹینڈ لے کہ جس طرح کی انہوں نے جو ہندوستان میں اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا جو مسلمانوں سے یہ کر رہے ہیں یہ حکومت کو میں آج کہتا ہوں کہ ساری قوم دیکھ رہی ہے آپ کی طرف دوستی اور بزنس ختم کریں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان میں گھساخی ہوئی سٹینڈ لے جس طرح عرب ملک ان کے پروڈکس کی بوئی کٹ کروائے اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے جبکہ امران خان نے بھارت کو صاف ٹارگٹ کر کے پولیٹیکل مائلیج لینے کی کوشش کی ہے پروہ دیش کی سوموار سے شکروبار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر